آج وزیر آدم عمران خان نے سیرے صاحبیوں سے ملقات کیونکہ کہنا تھا کسید حکومت نے کراچی میں لوگ ڈاؤن کا سوچا ہوا ہے ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہیں ہمارے ملک کی صورتحال دیگر ممالک سے مختلف ہے ہمارے معاشی حالات یورپی مالک جیسے نہیں ہیں وزیر آدم عمران خان نے فوری طور پر لوگ ڈاؤن کو مسترد کر دیا مگر سوالوں کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن مشکل کام ہے اگر لوگ ڈاؤن کے باوجود کیسز بڑھ گئے تو پھر کیا ہوگا صورتحال دیکھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کر بھی سکتے ہیں سوچ لیں کہ یہ انفوس کرنا بڑا مشکل چیز ہوتی ہے یعنی آپ فوج بھیجیں گے یا کیا کریں گے یا پولیس کریں گے جو ٹوٹل لوگ ڈاؤن ہے وہ بڑا مشکل کام ہے اس کے اندر بڑی اور بھی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ہیں یعنی ان کو پروائیڈ کرنا جی لوگوں کو کھانا پینا اور پھر سسٹین کرنا اچھا پھر اس کی سسٹین کرنا ہے مثلا آپ لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں دو ڈھائی ہفتے کے لیے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ علید ہے اور ابھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی یہ لوگ ڈاؤن کے باوجود کیونکہ لوگ ڈاؤن کبھی بھی پوری طرح انفورس نہیں ہوتا ہے اس کی بڑی مسائلیں تو اگر وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں اس لیے ایک انکرمنٹل سوچا ہوا ہے کہ ہم کلسٹرز فالو کریں دیکھیں کدھر کدھر آ رہا ہے اس کو پورا فالو کریں اور پھر ان سپسیفک جگہوں کو لوگ ڈاؤن کریں ہماری ساری ایجنسیز کو فالو کر رہی ہیں ہمارا ائرپورٹ سے آئی ٹی کو استعمال کر رہے ہیں اور دیکھتے جائیں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم یہ کر بھی سکتے ہیں ایوینچلی مزید کہنا تھا کہ اگر یورپ جیسی صورتحال ہوئی تو ہمارے لیے سبھالنا مشکل ہو جائے گا اس وقت صورتحال قابو میں ہے کچھ ڈاکٹرز کی رائے ہیں جس طرح کی گرمی ہے اس میں وائرس کا اثر ختم ہو جائے گا ہم مینج کر سکتے ہیں اس کو ایک یہ بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس میں دو تیم رائے ہیں لیکن ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کی پاکستان کی گرمی ہے جو ڈرائی ہیٹ ہے اس کے اندر یہ وائرس کی ایفیکٹیونس کام ہوتی جائے گی یعنی پھیلنے کی تو ہمارے لیے ڈیڑھ مہینے کے اندر اگر ہم اپنے آپ یہ ڈسپلنٹ کر لیں کہ ہم پبلک کی پلیسز میں نہ جائیں مسلسل یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا پاکستان میں فلائٹ آپریشنز بند ہو جائیں گے کیونکہ بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں پر یہ شرط لگائی جا رہی تھی کہ وہ کرونا کا ٹیسٹ کرا کے آئیں جو کہ ہو نہیں سکتا 24 گھنٹے کے اندر اندر تو بزیادم عمران خان نے واضح کیا کہ ڈیڑھ لاکھ پاکستانی باہر خسے ہوئے ہیں مگر فلوقت انہیں سنبھالنے کی سہولت نہیں ہے دو ہفتوں میں سہولتوں کا انتظام ہو جائے گا اگر ڈیڑھ لاکھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں سپریٹ کر جائیں گے تو اس لیے ہم نے انڈی اے میں سے پوچھا کہ کب تک وہ فسیلٹیز ہو جائیں گی جو کہ ان کو کیٹر کر سکتی ہیں جب تک کہ ہم اپنی فسیلٹیز دیار کرتے ہیں تاکہ یہاں لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں کرونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 مارچ کو معاشی پیکج کا بھی وزیر آدم نے اعلان کیا انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پیکج لائے جائے گا وزیر آدم کے ساتھ بریفنگ میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ بھی موجود تھے انہوں نے معاشی پیکج کی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ اس پیکج میں ٹیکسوں میں کمی اور سبسیڈی بھی جائے گی مگر منگل ہی کو پتا چلے گا کہ اس میں کس انڈسٹری کے لیے ٹیکسوں میں کمی ہوگی کیسے ایک سپورٹرز کو فسیلٹیٹ کیا جائے گا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کیا انسینٹیوز ہوں گے وزیر آدم لاؤگ ڈاؤن کے حق میں نہیں ہیں مگر وزیر آلہ سن مراد علی شاہ نے اس حوالے سے اعلان کیا اور عوام سے اپیل کی بلکہ اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے وہ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ گھروں میں رہیں اگلے تین دن کی چھٹیوں کے لیے یہ بڑا اعلان اور بڑی اپیل کی گئی ہے وزیر آلہ سن سے اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر کام دھریں اور اپنی ہی حفاظت کے لیے یہ کام ضرور کریں اور جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا بڑھتے باپ کو دکھائیں گے کہ یہ معاملہ کیسے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے کراچی کے ایکسپو سینٹر میں فوج کے تعاون سے ایک فیلڈ ہسپتال بنا دیا ہے جس میں گیارہ سو افراد کو آئیسولیشن میں رکھا جا سکتا ہے جبکہ ریلوے نے آج مزید گیارہ روٹس پر بائس ٹرینیں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے گزشتہ روز پہلے بھی تقریباً بارہ ٹرینیں بند کی جا چکی ہیں عوام کو گھروں میں محدود رکھنے کے لیے حکومت کی شکایت مگر اپنی جگہ ہے کہ کورونا کے پھیلاو کے باوجود عوام مان نہیں رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سوشل ڈسٹنس نہیں کر رہے ہیں